بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار برا سلام آئی کی جو ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ اپنے گھر میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں ابھی ٹوماٹر کا سیزن ہے تو یہ جو ہے آپ بنا کر یہ ریسپی تو پورے سال اس کو استعمال کر سکتے ہیں تین کلو ٹوماٹر ہم نے لیے ہیں چھوٹے ٹوماٹر لیے ہیں ہم نے تو ان کو دھو کر ہم نے رکھ دیا ہے تو خالی بوٹل ہم نے لی ہے اور ساتھ میں بسیل لی ہے نمک آپ ڈالیں تب بھی اچھا ہے نہ ڈالیں تب بھی اچھا ہے بسیل آپ کے پاس موجود ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دیچکہ ہم نے لیا ہے اس میں ہم نے پانی ڈال کر اوبلنے کے لیے رکھ دیا تھا پانی ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اس میں ابھی ہم جو ہے ٹوماٹر ابھی ڈال دیں گے سارے جتنے بھی ٹوماٹر تین کلو ٹوماٹر تھے ہمارے اس میں ابھی ہم ڈال دیں گے تو یہ ٹوماٹر ہم نے پہلے ہی دو کر صاف کر کے ہم نے رکھ دیئے تھے تو یہ دیکھیں جو ہے ہم نے ٹوماٹر سارے ڈال دیں ہیں پانی میں پانی گرم میں آپ کو اتیاد کرنا ضروری ہے یہ دیکھیں ٹوماٹر ہمارے جو ہے سب آچوں کے ہیں پانی میں تو یہ تقریبا ان ابلنے کا جو ٹیم ہے ان کا ٹوماٹر کیوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس جو بڑے ٹوماٹر ہیں تو ان کا علاق ٹیم ہے اگر چھوٹے ٹوماٹر ہیں تو ان کا علاق ٹیم ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو تو چھوٹے ٹوماٹر ہیں تو اس کا ٹیم کم لگتا ہے ابھی ہم جو ہے یہ دیکھیں فریش بسیل ہم ڈال رہے ہیں اس کے اوپر تو پاکستان میں اس کو کشمالو بولتے ہیں یہ خوشبو کے لئے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو صحیح نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈالنے کے لئے تو نمک کا بھی ایسے ہی مسئلہ ہے ہم نے اس میں نمک نہیں ڈالا ہے کیونکہ ہم جب پاستہ بناتے ہیں یا پیزے کا سوس بناتے ہیں یا سالن بناتے ہیں تو اسی وقت ہم اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نمک پہلے ڈالیں یا بعد میں جس ٹیم پہ پہلے بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو بعد میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جو ہے ان کا ٹیم ہے تقریبا یہ ٹیم جو ہم نے لکھا ہوا ہے پندرہ سے بیس منٹ یہ بڑے ٹیماتروں کا ٹیم ہے پندرہ سے بیس منٹ وہ بڑے ٹیماتر تیار ہوتے ہیں یہ چھوٹے ٹیماتر ہیں یہ تقریبا دس سے بارہ منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں تو ہم نے ٹیم یہ لکھا ہے وہ بڑے سخت جو ٹیماتر ہوتے ہیں ان کا تو یہ سب ٹیماتروں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کتنا ٹیم لیتے ہیں وہ ٹوماٹر ہمارے تیار ہو چکے ہیں پانی سے ہم نے نکال کر ان کو رکھ دیا ہے تو یہ دیکھیں جو ہے ابھی ہمیں کے چھلکے اتار دیں گے تو آپ جو ہے چاہیں تو چھلکے اتار کے ان کو محفوظ کریں یا چھلکے اتارنے کے بغیر بھی آپ ان کو محفوظ کرتے ہیں ہم نے جو ہے یہ کیا ہے کہ ان کے چھلکے سارے ہم نے اتار دیئے ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ پسند نہیں آتے ہیں چھلکے تو پھر بعد میں ہم ان کو گرینڈر کریں گے گرینڈر کرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس برٹل پڑی ہوئی ہیں خالی ان میں ڈال کر ان کو جو ہے ہم پانی میں رکھ کر ان کو تقریباً پھر اوبالیں گے تو اس سے جو ہمارا سوس ہے تقریباً ہم اس کو جتنی ٹیم تک جو ہے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم مشین کر رہے ہیں ان کو گرینڈر کر رہے ہیں دیکھیں تو آپ کے پاس جو بھی مشین گرینڈر ہے جوسر والی مشین ہے یا کچھ اور مشین ہے تو اس کے ساتھ آپ ان کو گرینڈر کر سکتے ہیں تو بسیل ہم نے ڈالا ہے خوشبو کے لیے ہمیں بہت پسند ہے اس کی خوشبو پاستے میں بھی ہم ڈالتے ہیں اسی وجہ سے ڈالتے ہیں کہ اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے ٹیماتر کا سوس ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم نے جتنی بھی ٹیماتر تے سب کو گرینڈر کر دیا ہے تو ابھی ہم نے بوتل لی ہیں بوتل میں ہم جو ہے یہ سارا جتنا بھی سوس ہے ہمارا اس سب کو جو ہے بوتل میں بھار لیں گے بوتل جو ہے ان کا ڈکن نیا ہونا چاہیے بوتل کوئی مسئلہ نہیں پرانی بھی ہوتا چل جاتی ہے لیکن ڈکن نیا ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ایک پلاسٹک لگی ہوئی ہوتی ہے وہ پلاسٹک گرم کرنے سے یہ اس کے ساتھ چمٹ جاتی اور اس کے اندر ہوا داخل نہیں ہو سکتی سب سے بڑی بات یہی ایک راز کی بات ہے کہ اس کے اندر ہوا داخل نہ ہو تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے یہ اگر دو سال بھی پڑے رہے ہیں تو پھر خراب نہیں ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہے ہم نے ٹیمائٹر کی بوٹل بھر کر رکھ دی ہے تو اس کو اگر جو سوس تھوڑا سا گرم ہو تو اس کو الٹا کر کے رکھ دیں کیونکہ اس کے اندر گیس جمع ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم نے دوسری بوٹل بھی بھر کر رکھ دی ہے یہ تقریبا ہماری پانچ بوٹل جو ہے تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہم نے ان کو الٹا کر کے بھی رکھ دیا ہے کیونکہ ان کے اندر جو ہے گیس جمع ہو جائے گیس کے بعد ہم ان کو تقریبا پانی میں رکھ کر جو ہے ان کو عبالیں گے انشاءاللہ آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آئی کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرورت بتائیں کہ آج کی جو سیمپل سی رسپی ہے آپ کو ہماری کیسی لگی دیج کا ہم نے لیا ہے اس میں پانی بارکیں ہم نے جو ہے باٹل اس کے اندر ڈال کر ان پر ڈھکنا لگا کر نیچے آگ ہم نے لگا دی ہے آگ تقریبا ہماری جڑ رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے پانی کو بار آ چکا ہے یہ دیکھیں پانی ابر چکا ہے ہمارا اور باٹل اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں جب تک یہ تقریبا دس بارہ منٹ تک ابلتی رہیں گی انشاءاللہ ان کے اندر گیس جمع ہو جائے گا اور یہ انشاءاللہ آپ کی بہتوں اگر لکن ان کا اچھا ہوت خراب نہ ہوتا تو یہ ایک سال تک آپ اس کو چلا سکتے ہیں تو پاکستان انڈیا اور ان ممالک میں جو ابھی ٹیماتر کا سیزون ہے تو صدیوں میں جو میں ٹیماتر بہت مہنگے ہو جاتے ہیں گرمیوں میں ٹیماتر بہت سستے ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ یہ رسپی انشاءاللہ ایک دفعہ تو انشاءاللہ ہر سال اپنے جو ہے گھر میں آپ بنا کر پورے سال کے لیے آپ رکھ دیں تو پورے سال آپ یہ ٹیماتر سوس استعمال کر سکتے ہیں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں سوس کی جو بوتل ہیں ہماری تقریبا ریڈی ہونے کے نزدیک آ چکی ہیں یہ دیکھے پانی ابر رہا ہے اس کے اوپر ابھی ہم ڈھکنا لگا کر تقریبا تھوڑے سیمنٹ کے لیے اور اور با لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا سوس ابھی ریڈی ہو چکا ہے دیچ کا ہم نے نیچے اتار کر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے اور ساتھ میں جو ہے ان بوتل کو ایک ایک کر کے ہم جو ہے نکالتے جائیں گے اور صاف کر کے الٹا کر کے ہم ان کو رکھتے جائیں گے تو یہ جو ہے سوس پیزے کے سوس میں بھی استعمال ہوتا ہے بس ایک بوتل کھولیں اور اس میں جو ہے نمک زیتون کا تیل بسیل ڈال کر ان کو مکس کر کے آپ پیزے کے اوپر ڈال کر پیزا بھی آپ بنا سکتے ہیں سالر میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پاستہ بنانے کے کام بھی یہ آتا ہے ہم اٹلی میں یہی سوس استعمال کرتے ہیں بعضہ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے یہ سوس بنا لیتے ہیں اور پوری پورا سال اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں آپ جس ملک میں ہوں پردیس میں ہوں دیس میں ہوں جہاں کئی بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی افاظت کرے اور اپنے افس و امان میں رکھے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھنا تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ